بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ تعالی آپ سب کو بھی اپنے زمان میں رکھے اور صحت و تندرستی والی زندگیت آپ فرمائے آمین آج یہاں پہ نا میں 23 مارچ کی جو شاپنگ کی تھی نا بس وہ ویلوگ میں آپ لوگ سے ابھی تک شیئر نہیں کر سکی تھی اس کی ویڈیو بنائی اور وہ ہی آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ریڈی ٹو ویئر لیے تھے اور کچھ جو تھے نا انسٹیچ میں نے آلریڈی جو لیے ہوئے تھے وہ ہی میں نے سٹیچ کیے تو بس انہیں کہ تھوڑے سے ڈیزائنز ویئر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کھاڑی سے میں نے کارٹرائے کے لیے تھے ٹو پیس اتنا خوبصورا یہ ڈریس تھا نا سیم تھا یہ ٹو پیس شلوار اور کمیز اور دپٹہ اس کا جو تھا نا وہ میں نے الگ سے لے کے دو ڈائے کروا لیے تھا قریب کا آپ لوگ اس ٹائپ کا کوئی کپڑا لیں تو آپ لوگ الگ سے جو ہے نا سٹرولر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ سٹرولر لائک کرتے ہیں تو یہ ایک اور آرٹیکل ہے یہ بھی کارٹرائے کا ہے یہ والے کپڑے جو ہے نا میں نے بیسیکلی بھابی کے لیے ان کی جو ہے وہ شاپنگ بھابی کی کی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ بھابی میری آئی ہوئی آؤٹ آف کنٹری سے تو وہاں ابھی بھی جو ہے کافی زیادہ تھنڈ ہے تو یہ کپڑے وہاں پہ چل جائیں گے یورپ میں ہوتی ہیں وہ تو ان کے لیے یہ والے کپڑے لیے ہیں تو یہ کارٹرائے یا ویلوٹ وغیرہ جو ہے نا ابھی بھی ان کے وہاں پہ چل جائے گی کیونکہ بھائی دو تین دن پہلے بتا رہے تھے بلکہ ایک ہفتہ پہلے بتا رہے تھے کہ سنو فالنگ جو ہے نا ان کے ایریا میں ہوئی ہے تو مطلب ان کے یہ والے ڈریسز کافی زیادہ چل جائیں گے یہ ڈیزائن بھی مجھے کافی زیادہ خوبصورت لگا تھا اتنا فلاور سے اس کے اوپر تھے نا اور بس اس کے ساتھ بھی میں نے دوپٹا ان تینوں کے ساتھ ہی نا میں نے کریپ کی دوپٹے لے کے ڈائے کروا لیے تھے کیونکہ بھا بھی کہہ رہی تھے کہ میرے جو ہے نا دوپٹے ہی ڈائے کروانا سٹالر وہ اتنے زیادہ لائک نہیں کرتی اور یہ بہت ہی خوبصورت سا پیور ویلوٹ کا جو تھا نا ایک فینسی ٹائپ ڈریس کہہ سکتے ہیں آپ یہ صرف میں نے شیارٹی لی تھی اور اس کے ساتھ الگ سے ٹراؤزر لے کے تو وہ میں نے سٹرچ کروا لیا تھا ٹیلر سے اس کی میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے نا ویلوٹ کی جو ہے مجھے کپڑا مل جائے الگ سے تو میں جو اس کو ہی سٹرچ کروا لوں گی ٹراؤزر یا شلوار بنوا لوں گی لیکن اس ٹائم آپ کو پتا یہ کہ اب گرمی آ گئی ہے تو مارکیٹ سے جو تھی نا مجھے ویلوٹ نہیں ملے تھی اور یہ لون کے کچھ آرٹیکلز آ گئے ہیں یہ بھی ان کے میں نے پہلے کے لیوں میں اور یہ سٹرچ کروا لیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے ماشاءاللہ بازو بنے ہوئے ہیں فل بازو اسی طرح بنے ہیں اور ساتھ میں اس کے سمپل شلوار ہی تھی اور یہ ایک اور ڈریس ہے یہ بھی کیمرک کا ہے ساتھ میں اس کا یہ ٹراؤزر بنوا لیا تھا اور ساتھ میں یہ بڑا خوبصورت سا جو تھا نا فراکس آئے اور یہ اس کے بٹن جو تھے نا یہ میں اسپیشلی لے کے آئی تھی بہت ہی خوبصورت یہ مجھے بٹن لگے تھے اور ملے بھی بڑے ریزنے بل تھے I think so ایٹی یا ہنڈرڈ کے راؤنڈ آباوٹ ایک بٹن یا اسی رینج میں ایٹی یا ہنڈرڈ کی جو ہے نا رینج میں یہ ملے تھے کافی زیادہ یہ خوبصورت لگ رہے تھے اور یہ دپٹوں پہ نا میں نے ان کے لیس لگوائی تھی اور ساتھ میں پائپنگ یہ بھی ماشاءاللہ اس کی فنشنگ اتنی اچھی آئی تھی نا کیونکہ پہلے جو چار پائن دپٹے تھے نا وہ میں نے ان کے ویسے ہی بی بی پی کو کروا لیے تھے وہ بھی پیارے لگ رہے تھے لیکن یہ میرا دل کر رہا تھا کہ ان دپٹوں پہ نا تھوڑا سا کچھ میں اور کروا ہوں تو یہ پھر especially میں یتیم کھانے گئی تھی وہاں سے میں نے جا کے ان کی لیسز لیئے ہیں matching اور کیونکہ اور دپٹوں کی بھی لیسز لیئے تھی اور پھر اس کی جو ہے نا پائپنگ کروا کے تو لیسن لگوائی ہیں تو ماشاءاللہ دپٹے کی finishing بہت ہی خوبصورت آئی تھی یہ والا ایک میں نے جو تھا ready to wear frock لیا تھا ان کا یہ میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی خرید لیا تھا تاکہ ان کا جو ہے نا size کا مجھے کوئی issue نہ ہو تو پھر اسی size پہ میں نے باقی سارے dresses بنوا لیے تھے یہ والا dress یڈن روک کا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ والا article ہے اور یہ اس کی جو ہے نا بازوں پہ اور گلے پہ design یہ بھی بڑا پیارا سا decent سا design ہے اور ماشاءاللہ سلا ہوا تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کے ساتھ بھی شلوار بنائیے کیونکہ جو short frocks ہوتی ہیں نا تقریبا جن کی 35 to 36 7 کے round about length ہوتی ان کے ساتھ شلواریں آج کل کا trend ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں اور انہوں نے special مجھے کہا تھا کہ میری نا تم نے شلواریں بنوانی ہیں trousers نہیں بنوانے اور یہ والا sapphire کا ایک ڈریس ہے اس کے اوپر بھی میں نے یہ والے design کروائی تھی اور ساتھ میں اس کے جو ہے نا آگے سے چونٹ والے elastic ڈال کے نا چونٹ والے بازوں بنوالیے تھے اور ساتھ میں یہ پیچیز انہوں نے دیئے ہوئے تھے lawn کے ہی تو وہ سائیڈوں پہ لگے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت ان کی بھی جو تھی نا رکھا رہی تھی اور یہ دپٹے بھی بھی لیس لگوائی ہے یہ سارے کا سارا جو کام ہے یہ میں نے اپنی tailor سے ہی کروائی ہے mashallah بہت ہی اچھی سائیوو کرتی ہیں finishing بغیرہ کپڑوں کی اور یہ دپٹوں کی ان کی بہت ہی اچھی آتی ہے اور یہ والے جو کپڑے تھے یہ میں لے کے آئی تھی j-dot سے j-dot پہ 23 مارچ کی سیل لگی تھی نا تو تب میں گئی تھی یہ بھی بھائی کے لیے ڈریس لیا ہے اس کا mashallah کپڑا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور جو کپڑے کے اندر ڈیزائننگ ہے نا وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ trouser کے ساتھ تھا اور ساتھ میں یہ کرتا تھا تو mashallah بہت ہی خوبصورت آرٹیکل تھا یہ شلواریں بھی ہیں ان کی شلواروں کے ساتھ بھی option ہوتی ہے کہ آپ لوگ اگر شلوار لینا چاہے ہیں تو شلوار لے سکتے ہیں trouser لینا چاہے ہیں the trouser لیکن کچھ آرٹیکل ہوتے ہیں جن کے ساتھ شلواریں ہوتی ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ trousers ہوتے ہیں تو آج کل کے جو لڑکے ہیں ان کو آپ کو بتائیے کہ trouser وغیرہ کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ ابو کا ڈریس ہے ابو بھی آگے تھے ادھر ہمارے پاس جے ڈاٹ پہ ہی تو انہیں کافی زیادہ یہ والا آرٹیکل اچھا لگا تھا یہ ہمیں جو تھا نا آف پہ مل گیا تھا 4000 میں یہ ابو کا ڈریس ملا تھا یہ بھی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت تھا اور یہ بھی بھائی کا ہے یہ بھی جو ہے نا گری سا شیڈ ہے لیکن بہت ہی خوبصورت سا اس کا بھی کلر تھا اور یہ کچھ trouser اور شلواریں لیں ہیں بھائی کی ایکسٹرا جو ہے نا کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ trouser یا شلوار پھٹ جاتی ہے تو وہ یوز ساتھ میں ہو جائیں گی اچھا خیر جی یہاں پہ کچھ جو ہے نا آلریڈی میں نے امی کے جو ڈریسز لیے تھے نا سپائر سے ان کی سٹیچنگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے ماشاء اللہ سلکے ان کی لک کتنی خوبصورت آئی ہے یہ والا ڈریس ماشاء اللہ بہت بہت ہی زیادہ خوبصورت لگا ہے یہ ویڈیو میں نے بھابی کے جانے سے پہلے پہلے ہی جو شوٹ کر لی تھی لیکن پھر رمضان شروع ہو گیا جس کی وجہ سے میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا اسے شیئر نہیں کر سکی تو انشاءاللہ اس کا جو ہے نا باقی کا پارٹ میں ہے اپنے نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کروں گی ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی جلدی سے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور جو لوگ چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہر نیو آنے والی ویڈیو کا آپ لوگ کو ٹائم پہ نوٹیفکیشن ملے اور بس مجھے دعاوں میں رکھیں یاد اللہ حافظ